بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ملک نصیر احمد جدہ سے آپ سے مخاطب ہے میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک ہو آج کی اس چھ سات منٹ کی ویڈیو میں میں ایک چھوٹا سا میسیج آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو سہری کی ازانیں اور افتاری کی ازانیں فجر اور مغرب کی ازانیں اور ہمارا عمل چھوٹا سا نکتہ ہے بہت عجر رکھتا ہے ہمارے ابو اجداد سہری کے وقت جب اٹھتے تھے تو ایک کتبی ستارہ دیکھتے تھے یا کوئی چونٹی دیکھی تو کھانا پینہ بند کر دیا آج کل کیا ہو رہا ہے کہ بہت بڑی نازک سی گلتی ہم لوگ کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ چیز چھوٹی ہے لیکن ہمارا عمل سارا اسے خدا نہ خواستہ رائے گا نہ چلا جائے اس میسیج کو آخر تک سنییں گا تاکہ آپ کو بات سمجھا جائے دیکھیں سہری کا وقت کب ختم ہوتا ہے جب صبح کی آزان شروع ہو جاتی ہے افتاری ہم کس وقت شروع کرتے ہیں جس وقت مغرب کی آزان ہوتی ہے مغرب کی آزان ہوتے ہی ہمارا کھانے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور سہری کی آزان کے ساتھ ہمارا کھانے پینے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے یہ تو بھی باٹم لائن کیوں ہم لوگ اپنے بچوں کو خواتین کو دہاتوں میں شہروں میں جو ہی آزان سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں جلدی جلدی کھالو آزان شروع ہو گئی ہے کیا یہ ہمارا عمل صحیح ہے اگر صبح کی آزان کے دوران ہم کھاتے رہتے ہیں تو آزان تو شروع ہی اس وقت ہوئی ہے جس وقت سہری کا ٹائم ختم ہو گیا ایک ایتھلیٹکس گیم کی مثال لے لیں امپائر کہتا ہے وان ٹو تھری تھری پہ دھوڑ سٹارٹ ہوتی ہے سویمنگ پول میں لوگ جاتے ہیں اس وقت کھوتے ہیں اس وقت دھوڑتے ہیں جس وقت تھری ہوتا ہے تھری کا مطلب ہے کہ ان کے دھوڑنے کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تو سہری کی آزان اس وقت ہوتی ہے جس وقت آپ کے کھانے پینے کا وقت ختم ہو گیا بس یہ نقطہ آپ سے میں نے مطلب ہے بتانا ہے آپ کو کہ ہر گھر میں سستی ہو رہی ہے اپنے گرد و پیش میں دیکھیں اگر کوئی جاگنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے وقت تھوڑا رہ گیا ہے تو کہتے ہیں جلدی جلدی کافی پی لیں چائے پی لیں جوس پی لیں کھانا کھا لیں جلدی جلدی ابھی آزان ہو رہی ہے آزان ختم نہیں ہوئی کیا یہ امارہ کہنا صحیح ہے بس یہی سوال ہے آپ تک یہ غلط ہے ہم تو غلطی پر ہیں کہ آزان شروع ہو چکی ہے اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہمارا کھانے پینے کا ٹائم ختم ہو گیا اور گھر میں موجود تمام لوگ اس کی فکر کیا کریں باعمل با مراد یعنی سہری کی آزان کے ساتھ ہی وقت سہر ختم ہو گیا دورانِ ازان مت کھائیے یہی چیز میں نے آج آپ کو بتانی تھی ابو اجداد میرے تایا ابو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے بہت بڑا گھڑیال ہوتا تھا اس وقت دہاتوں میں تو وہ سہری کے وقت بھی اور افتاری کے وقت بھی چھت کی اوپر چڑھ کے کافی دیر تک گھڑیال بچاتے رہتے تھے گرد و پیش کے دہات بھی سنتے تھے اس کو اور وہ لوگ اٹھتے تھے سہری اور افتاری کے وقت وہ بقاعدہ کئی سالوں تک اس عمل کو دوراتے رہے آج دنیا بدل چکی ہے خدارہ خود بھی اس پر عمل کریں اپنے بچوں پر بھی بتائیں چھوٹا سا نکتہ چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتانے آ جائے ہوں کہ سہری کے وقت جب شروع ہو جاتی ہے اعزان تو خدارہ کھانا پینا بند کر دیں بچوں کو ہم کہتے ہیں دوڑ کے جو پانی لےو اعزان شروع ہو گئی ہے جلدی جلدی کھو اعزان شروع ہو گئی ہے ختم کرو اس چیز کو اعزان شروع ہو گئی ہے آپ خود سوچیں اور فیصلہ کریں کہ جب سہری میں وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے تو تب بھی ہم جلدی جلدی کھا پی رہے ہوتے ہیں کیا یہ ہمارا عمل صحیح ہے اچھا دوسری جانب دیکھیں کہ مغرب کی اعزان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے دسترخان پہ ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ڈائننگ ٹیبلز پہ اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کس چیز کا اس نکتے کو سمجھیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مغرب کی اعزان سٹارٹ ہو ہمارا روزے کا اختتام ہو بات سمجھے ہی آپ کو کہ مغرب کی اعزان جو ہی سٹارٹ ہوتی ہے ہمارا روزے کا اختتام ہو گیا ہم فوراں کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں تو سہری کے وقت ہم اس چیز پر عمل کیوں نہیں کرتے جو ہی سہری کا وقت ختم ہوتا ہے تو اعزان دی جاتی ہے تو ہمیں نہیں کھانا چاہیے ہم اپنے روزے کے سارے دن کے عمل کو صبح ہی سے مشکو کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو بھی خدا رہا یہ ترغیب دیں تعلیم دیں تربیت کا حصہ بنائیں دوکھ اس بات کا ہے کہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے یہ ایک الگ بحث ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آج کل تعلیم کا میار ہم نے بہت بلند کر دیا ہے مہنگے سے مہنگے بڑے سے بڑے مشہور سے مشہور انسٹیٹوٹ میں ملک کے اندر بیرون ملک ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم تو دلوارے ہیں لیکن تربیت کا پیکیج تربیت کا لیول ہم نے بہت کم کر دی ہے تعلیم اروج پہ لے آئے ہیں تربیت کم کر دی ہے بچوں کو دینی دنیاوی تربیت چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی غلطیوں کے دورانی سمجھانی چاہیے تاکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو اور اینڈ آف رمضان تک اگر آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہے تو اپنے سارے کانٹیکٹس میں اس کو شیئر کریں تاکہ مستقبل میں بھی کام آ جائے بات جہیں کی ہے میں نے کہ اگر مغرب کے وقت آزان ہوتے ہی ہم روزہ افطار کر دیتے ہیں کھانے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو سہری کا ٹائم آزان شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے آزان شروع ہوئی آزان فجر شروع ہوئی تو آپ نے کھانا پینا بند کر دینا ہے اور دورانے آزان اس کو بالکل مت کھائیں یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے صبح کی آزان سٹارٹ ہو تو ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پڑوسیوں کو آپ کے حلقہ عباب کو سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور صحت والی زندگی کے ساتھ اللہ آپ کو روزہ نصیب فرمائے جزاکم اللہ خیر اللہ حافظ